ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ چوبیس گھنٹے کیے بات کریں تو دو ہزار ایک سو چونتیس کے ساتھ چکے ہیں اور یہ لگاتار دوسرا دن ہے جب دو ہزار سے زیادہ معاملے چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ کیے گئے ہیں دو سو ایک ہزار دو سو اکتر جانے اب تک کورونا دلی ہی دلی میں لے چکا ہے اور اگر اس کے پوزیٹیو آسپیکٹ پر بات کریں کہ کتنے لوگ کورونا سے دلی میں بیمار ہو کر ٹھیک ہو گئے تو وہ آکڑا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چودہ ہزار نو سو پینٹالیس لوگ اب تک کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں امیش شاہ کی بیٹھک پر کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد ٹھیک گیارہ بجے گری منتری جو ہیں دیش کے امیش شاہ وہ ایک اہم بیٹھک لینے والے ہیں جس میں دلی میں کورونا سے کیسے نپٹنا ہے اس پر وچار منتھن کیا جائے گا اس بیٹھک پر ہماری پینی نظر ہے ہمارے سمباد داتا جو ہیں وہ ہر جگہ اس موجود ہیں جہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ دینا ہے میں آپ کو بتا دوں ہمارے ساتھ گری منترالے سے نیرچ پانڈے جڑیں گے دلی کے سی ایم اربند کیجریوال کی گھر سے ہماری سمباد داتا انجلی سنگھ پلپل کا اپ ڈیٹ ہمیں دیں گی اس کے علاوہ دلی گورنمنٹ اسپطال سے رویکانت اور دلی کی اوورال استطی پر منوج ورما ہمارے ساتھ موجود رہیں گے یہ تمام سمباد داتا ہمارے ساتھ لائیو کے دوران موجود رہیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پولٹیکل پارٹیز کے گیسٹ بھی جڑیں گے ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے کہ آخر دلی کی استطی کیوں ہوئی کیونکہ دلی کی استطی پر جو ہیں وہ پردان منتری بھی اب بہت پریشان ہیں چنتیت ہیں کل انہوں نے کہا تھا کہ اس پر کچھ کیا جانا چاہیے اور نتیجہ یہ کہ آج گری منتری دو اہم بیٹھک کرنے والے ہیں دیکھئے پہلی بیٹھک جو ہے وہ آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد ٹھیک گیارہ بجے شروع ہوگی جس میں ال جی ہوں گے بیجل صاحب موجود ہوں گے ارون کیجری وال دلی کے مکہ منتری موجود ہوں گے رندیف گولیریہ موجود ہوں گے جو کہ ایمز کے ڈیریکٹر ہیں سواست منتری دیش کے موجود ہوں گے ہرش وردن یہ ایک اہم بیٹھک ہوگی تمام گری منترالے کے ادھکاری اس میں موجود ہوں گے اور دوسری اہم بیٹھک جو گری منتری کرنے والے ہیں وہ شام پانچ بجے ہوگی جس میں دلی کے تینوں نگر نگموں کے ادھکش موجود ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آج پورا خبروں سے بھارا ہوا رہنے والا دن ہے دلی کے لیے کیونکہ دلی کی استطیق بھائیابے ہو چکی ہے اب یہ کیا کچھ اس بیٹھک سے جو گری منتری کرنے والے ہیں نکل سکتا ہے اس پر ایک ریپورٹ دیکھئے راجدھانی دلی کرونا سے بے حال ہے دلی کے سواست منتری ستیندر جین کے مطابق آنے والے دن دلی کے لیے اور مشکل بھرے ہیں اگر آج 37,000 کیسز ہیں تو 37,000 کیسز آنے میں لگ برگ تین چار مہینے لگے ہیں پر تو آنے والے چودہ دن میں یا تیرہ دن میں اتنے کیسز ہو رہے ہیں دلی میں دن و دن بگڑتے حالات سے پردھان منتری نریندر موڈی بھی چنتے تھے اس لیے شنیوار کو جب انہوں نے گرہ منتری عمیت شاہ سواست منتری ہشوردن اور پی ایموں کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی تو دو ٹو کہہ دیا کہ دلی کو ہر حال میں سنبھالنا ہوگا پردھان منتری کے نردیش پر ہی آج گرہ منتری عمیت شاہ دلی میں کورونا کو لے کر دو دو بڑی بیٹھک کرنے والے ہیں پہلی بیٹھک صبح گیارہ بجے ہوگی جس میں کرہ منتری عمیت شاہ کے ساتھ کیندری سواست منتری ڈاکٹر ہشوردن اوپراج جپال انیل بیجل مکہ منتری اروند کیجریوال ایمز کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریہ کے ساتھ آپدہ پربندن پرادھکرن کے لوگ شامل ہوں گے دوسری میٹنگ آج شام پانچ بجے ہوگی سی ایم، ایل جی، ڈاکٹر ہشوردن کے علاوہ تینوں نگر نگلوں کے ادھاکش بھی موجود رہیں گے آج کی میٹنگ سے پہلے کانگریس نیتا جیویر شیرگل نے بی جے پی اور آم آدمی پارٹی دونوں پر حملہ بولا ہے بیٹھک میں کیندری سرکار اور ان کی بی ٹیم آم آدمی پارٹی کی سرکار ایک دوسرے کی واہ واہ پہ کم اور پڑھتے ہوئی کرونا وائرس کی جو تباہی ہے اس پہ روکنے پہ زیادہ تبجھو دیں گے ستہ تو یہ ہے ڈلی کی جنتہ بھاجپا کی ڈرامے باجی لفافے باجی اور کیرجری وال کے بہانے باجی والی راجنیتی سے تنگ آ چکی ہے ڈلی کو لے کر پی اے موڈی کے ایکشن میں آتے ہی پورا سسٹم حرکت میں آ گیا دیش شام تک ڈلی سرکار نے نیا فرمان جاری کرتے ہوئے دس سے لے کر انچاس بیٹھ کے سبھی نرسنگ ہوم کو کووڈ نرسنگ ہوم گھوشت کر دیا سرکار نے کہا کہ تین دن کے اندر کورونا مریضوں کے لیے بیٹھ تیار کرنا ہوگا نہیں تو غاربائی کی جائے گی وہیں ڈلی کے اوپرا جپال انہل بیجل نے کورونا گائیڈ لائنز کا اُلنگن کرنے والوں کا خلاف سخت نردیش جاری کی ہیں کوارنٹین، سوشل ڈسسننگ ساروجنک جگہوں پر فیس ماسک نہ پہننا اور ساروجنک جگہ پر دھوکنے پر جرمانہ لگایا ہے پہلی بار پانچ سو روپے اور دوسری بار کرنے پر ایک ہزار روپے جرمانہ بھرنا ہوگا جرمانہ نہ بھرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا تو اس تحتی آپ نے دیکھی ڈلی کی اس تحتی بھائیاب ہے درانے والی ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں اساتھ میں کہ پورے ہندوستان بھر میں سب سے بری اس تحتی جو ہے کورونا کی وجہ سے وہ مہاراشتر کی ہے اس کے بعد تمیلناڑو کی ہے اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ڈلی ڈلی جو کہ دیش کی رازدانی ہے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈلی میں اگر کورونا کی وجہ سے ستتی اتنی بھائیاب ہے تو پھر یہ چنتا جنک مشہ ہے کیونکہ دیش کی رازدانی میں اگر حالات ایسے ہیں تو باقی راجیوں میں کیا ہوگا لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور اب یہ سوال پوچھے بھی جانے لگے ہیں تو سوال پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادداتا بھی ہیں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ پولٹیکل پارٹیز سے بھی لوگ جڑیں گے بھارتی جنتا پارٹیز سے ہمارے ساتھ پولٹیکل گیسٹ ہوں گے کانگریس سے ہوں گے ہم ان سے بھی سوال کریں گے لیکن فیلال ہم سیدھے گری منترالے سے ہمارے ساتھ نیرچ پانڈے ہمارے سمبادداتا موجود ہے ان کے پاس چلتے ہیں نیرچ جب یہ خبر آئی کی گری منتری جو ہیں وہ بیٹھک کرنے والے ہیں اور یہ آج گیارہ بجے ہم سے کچھ دیر بعد بیٹھک ہوگی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو سوال سب سے زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اس بیٹھک کو لے کر کہ وہ یہ ہیں کہ گری منترالے دلی کی ستتی کو لے کر اتنی دیر سے کیوں جاگا دراصل کسی بھی راجی کی جو بیوستہ ہوتی وہ راجی سرکار کے پاس ہوتی ہیں اس لیے دلی میں اروند کجریوال کی سرکار ہے اور اگر کینڈرے اس میں وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہی کاران ہے کہ آپ دیکھیں دو دن پہلے خود اروند کجریوال ملنے گئے اروند شاہ سے اس کے بعد کل پردان منتری نریندر موڈی نے ایک بیٹھک بلائی جس میں گری منتری سواست منتری اور دوسرے جو لوگ موجود تھے اور اس کے بعد پردان منتری نے یہ نردیس دیا یہ سجاؤ دیا کہ آپ دلی کے مکھے منتری اور دوسرے جو پرمک لوگ ان کے ساتھ بیٹھک کیجئے اور جو دلی کو لے کر ایک من میں لوگوں کے شک اور ڈر پیدا ہو رہا ہے وہ دور کیا جا سکے اس کے بعد ہی گری منتری امیشہ نے ترنت ایک ٹویٹ کیا اور گیارہ بجے کہا کہ ہم اگلے دنگ گیارہ بجے مکہ منتری اروند کے جیوال الگ انیل بیجل ڈیجیسٹر منیجمنٹ دلی کے ادھکاریوں کے ساتھ اس کے علاوہ ایمز کے ڈائریکٹر آئی ایس آئی سی ایم آئر کے ڈی جی بھی ان سب کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے پردان منتری نے ایک اور شجاو دیا تھا کہ چونکہ دلی میں ایم سی ڈی کا بہت بڑا رول ہے اسی لیے کہا گیا کہ ایم سی ڈی کے تینوں میئرز کو بھی اس میں ساومل کیجئے تو ترے منتری نے دوسرا ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ سام کو پانچ بجے ایک اور بیٹھک ہوگی جس میں ہم تینوں جو ایم سی ڈی ہیں اس کے میئرز بھی رہیں گے اور مکھے منتری اور اوپ راجبال بھی موجود رہیں گے تو ایک سنیوں کی یوزنہ بنانے کی یوزنہ ہے کہ جتنے بھی ہسپیٹل ہیں چاہو ایم سی ڈی کے ہو چاہے راج سرکار کے ہو یا کیندر سرکار کے آدھین ہو یا نرسنگ ہوم ہو یا کوئی اور بیوستہ آلٹرنیٹ ہو جیسے ایک سجھاؤ آیا جو انڈوری سٹیڈیم ہے ان کو کوویڈ کیئر سنٹر کے روپ میں تبدیل کر دیا جائے دوسرے ایسے ہال جو بڑے بڑے جو ان کو ٹیک ور کیا جائے اور وہاں بھی بیٹ لگائے جائے تاکہ جو پیسنٹس آ رہے ہیں جن سے اور سپریڈ ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس کو روکا جا سکے اور کورونا مریجوں کو رہت بھی جا سکے اور ایک جو میسج جا رہا ہے کہ دلی میں اس تھی بھیانک ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے کنٹرول کیا جا سکے بہتر سمجھایا آپ نے نیرج میں آپ کے پاس واپس لوٹوں گا اروند کیجریوال سی ایم صاحب جو ہیں دلی کے ان کے گھر کے باہر سے انجلی ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں انجلی میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ کیجریوال سرکار جو ہے وہ لگاتار پریاثرت رہی ہے کہ دلی میں کورونا کے معاملے کم کیے جائیں کسی طرح کورونا سے لڑا جائے لیکن اب صاف طور پر یہ صاف ہو چکا ہے کہ جب تک کینڈر اور راج سرکار کا سامنجت سے نہیں ہوگا تب تک کورونا سے لڑائی ممکن نہیں ہے اروند کیجریوال اب سے کچھ دیر کے بعد بیٹھک میں شامل ہونے والے ہیں کیا کچھ سجھاب ہو سکتے ہیں ان کے پاس گری منتری کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جی دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دیر میں ہی مکھے منتری جو ہیں وہ نکلنے والے اپنے آواز سے ہاں پر اسکورٹ کی گاڑیاں تیار ہو گئی ہیں قریب ساڑھے دس بجے تک کا سمیں بتایا جارہا جب وہ نکل سکتے ہیں حالکہ آپ کو بتائیں جو آپ نے کہا کہ اہم بندو یہ ہے کہ سامنجت سے بٹھانا سب سے زیادہ ضروری ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے ہم نے دلی کی یہ بہت اہم ہو جاتی ہے اور ابھی جس طرح سے دلی میں آکڑے بڑھے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو اہم بندو ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات یہ مجھے لگتی ہے جس پر چلچہ کی جائے گی جس پر سجھاپ دیے جائیں گے کہ دلی میں کرونا کے معاملے تو بڑھ رہے ہیں لیکن ان پر روک تھام کرنے کے لئے دلی کتنی تیار ہے کن چیزوں کی کمی ہے کہاں پر سامنجس سے کی کمی آ رہی ہے یا کن چیزوں کو اور بہتر کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی ایک اہم بندو یہ بھی ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کے لئے تو دلی سرکار نے منع کر دیا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن بڑھانے کے پکش میں نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کچھ اور ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سکتی بڑھتی جا سکتی ہے جسے کنٹینمنٹ زون ہو گئے کیونکہ لوگوں کی آپ کو بتائیں دیکھنے کو بہت ملتی ہے جت سے انلوک فیز ون شروع ہوا ہے اس کے پہلے سے ہی لوگ جو ہے وہ بھی نیاموں کا سکتی سے پالن نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک آرڈر بھی LG کی اول سے جاری کیا گیا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر نیاموں لنگن کرتے ہوئے پائے جائیں گے ان کو سیدھے پائن لگایا جائے گا تو یہ وہ تمام بندو ہے کہ کیا سکتی بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن اگر دیاری کر رہے ہیں تو لوگوں کو بیٹس کیوں نہیں مل پا رہے ہیں بینٹی لیٹرز کیوں نہیں مل پا رہے ہیں تو یہ سنکرونائزیشن جو ہے بہت سارے سوال ہیں ان کا جواب بھی دھونیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے اپنے درشکوں کو کہ آپ سے کچھ دیر کے بعد جو گریم منتری بیٹھک لینے والے ہیں اس بیٹھک میں کیا کچھ دلی کے لیے نکل سکتا ہے جس سے دلی کورونا سے نپٹنے میں سکشم ہو سکے دلی کی استثی جو بھائیوے بنی ہے وہ سدھر سکے تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے ای بی پی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں امیش شاہ گریم منتری جو ہیں دیش کے وہ آپ سے کچھ دیر کے بعد بیٹھک لینے والے ہیں دلی میں بورونا سے استثیتی بھائیوے ہو چکی ہے اور اس وجہ سے اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا اس بیٹھک میں آپ تک شاہد میری آواز پہنچنے میں کچھ سمسیا ہے سیدھے سٹوڈیو پر رکھ کرتے ہیں اور دیکھیں تمام سمانتہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے سیدھا ان کا رکھ کریں گے ان سے جانکاری لیں گے کتنی دیر میں یہ بیٹھک شروع ہوگی اور کیا کچھ اور پرموخ باتیں ہو سکتی ہیں انوناک لگاتار ان باتچیت کو آگے بڑھا رہے تھے سیدھے ایک بار رکھ کریں گے انجلی کانجلی کیا ہے اپ ڈیٹ جی دیکھیں آدش ابھی کچھ دیر میں مکہ منتری یہاں سے نکلنے والے ہیں اور اس کے بعد گیارہ بجے کا سمیں ہے جب بیٹھک شروع ہوگی اور زاہی طور پر دلی کی ستھی جو چنتا جنک بنی ہوئی ہے اس کو لے کر یہ بیٹھک بہت اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ اب خود کینر سرکار اس کا سنگیان لے کر توام جو دلی کے سمیں کہے جا سکتے ہیں رہنوما ہیں جن کے کندوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دلی کی ستھی کو بہتر بنائیں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور مکہ منتری ارون کے جیبال پہلے بھی ایک بار ابھی کچھ دن پہلے ہی گری منتری سے مل کر آ چکے ہیں دلی کی ستھی کی جانکاری انہوں نے دی اور اس کے بعد گری منتری مشان نے انہیں کہا بھی کی کوپریشن پورا ملے گا دلی سرکار کو تو اب آج دیکھنا ہوگا کہ اس بیٹھک سے نکل کر کیا آتا ہے لیکن جس طرح سے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے چنٹا جنک ستھی ضرور ہے کیونکہ ان لوگ کے بعد سے یہ بانا جا رہا تھا کہ ان لوگ کے بعد آکڑے بڑھیں گے لیکن اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور اس کے بعد اویوستہ کی جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی چنٹا جنک ہیں وہ بلکل چنٹا جنک ہے انجلی آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آؤں گا انجلی آپ کے پاس منوج فرما بھی جوڑے ہوئے ہمارے ساتھ منوج پرائیویٹ ہسپتالوں پر بھی نکیل کسی جا سکتی ہے جس طرح سے پرائیویٹ ہسپتالوں کو لے کر کئی طرح کی خبریں آتی رہیں خاص کر کے مریضوں کے ساتھ ان کو بھرتی کرنے کو لے کر اس پر بھی کچھ باتچیت ہو سکتی ہے گمبیر طور پر جب بلکل دیکھئے پرائیویٹ ہسپتال کو لے کر بھی جو چرچہ ہے وہ ہو سکتی ہے بلکل کیونکہ پرائیویٹ ہسپتال نے اپنی ایک جو ریٹ لسٹ جاری کر دی ہے اس کے بعد عام آدمی کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے پرائیویٹ ہسپتال کے اندر علاج کروانا جس طرح سے میکس ہسپتال کی جو ریٹ لسٹ جاری ہوئی تھی جس میں صرف نارمل جو روم تھا اس کا قرائیہ ہی ایک دن کا پچھے سیزار روپے بتایا جا رہا تھا اور اگر آئیسیو میں چودہ دن کے لئے کسی کو ایڈمیٹ کر آیا جاتا ہے تو دس لاکھ روپے سے زیادہ دینے ہوگے تو ایک عام آدمی کس طریقے سے پرائیویٹ ہسپتال کے اندر علاج کروائے گا یہ بھی ایک گمبھیر وشہ بنا ہوئے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں کی تصویریں لگاتار سامنے آتی رہی ہیں لنجپ کی تصویریں سامنے آتی رہی ہیں اور لگاتار یہ گمبھیر آروپ لگتے رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں پر کہ وہاں پر علاج ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے اور اب پرائیویٹ ہسپتالوں کی منمانی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ زیادہ وصول رہے ہیں تو کہیں نہ کئی چرچہ کا وشہ پرائیویٹ ہسپٹل بھی اس بیٹھاک کے اندر ہو سکتے ہیں جی جی منوج بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں پرائیویٹ ہسپتال کے باہر سے منوج ورما موجود تھے پوری جانکاری دے رہے تھے ایرون کیجیوال کے گھر کے باہر سے انجلی ہم کو پوری جانکاری دے رہی ہیں اور رکھ کریں گے رویکان کبھی ان سے بھی جانیں گے سرکاری ہسپتالوں کو لے کر کیا کچھ بات چیت ہو سکتی ہے اور کیا ویوستہ اور بڑھانے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر بات ہوگی ایک چھوٹے سبریک کے لیے رکھ رہے ہیں سواغتہ آپ کا بریک کے بعد دیکھیں دلی میں بڑھتے کورونا معاملوں کو لے کر اب کیندر اور راجو سرکار دونوں ہی ایکشن میں نظر آ رہی ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد گھر منتری احمد شاہ ایک اہم بیٹھک کرنے والے ہیں جس میں خود دلی کے مکہ منتری موجود ہوں گے الڈی موجود ہوں گے اور سواستے منتری موجود ہوں گے کس طرح سے ویوستہ کو چست درست کیا جائے تاکہ معاملوں کو بڑھنے سے روکا جا سکے ہمارے ساتھ ہمارے چاروں سمواداتہ جڑے ہوئے ہیں روکانت کا رکھ کریں گے روکانت اس وقت سرکاری اسپتال سے دلی سرکار کے سرکاری اسپتال سے موجود ہوں گے روکانت مجھے ایک بات بتائیے پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اول دلی والوں کا علاج ہوگا ال جی فیصلہ پلٹ دیتے ہیں اس کے بعد کیا دلی سرکار نے کمر کس لی ہے سرکاری اسپتالوں میں کم سے کم کی لوگوں کا علاج ٹھیک طریقے سے ہو سکے اور بہتر ڈھنگ سے ہو سکے دیکھیں سرکاری اسپتال جو ہے وہ پورے مشن کی ریڑ کی حدی ہے کیونکہ سرکاری اسپتالوں کے پاس ہی سب سے زیادہ بیڈز ہیں ہم اس سمیں راجیو گاندھی سپر سپیشلٹی ہسپیٹرل میں کھڑے ہیں یہاں کے جو ایم ایس ہے ان سے ہماری بات ہوئی اور مکفندری اروند کیج ریوال خاص جوڑ دے رہے ہیں سرکاری اسپتالوں کی استطیس اتارنے میں آج صبح دس بجے سے دس چالیس بجے تک میٹنگ میں جانے سے ٹھیک پہلے اروند کیج ریوال سب ہی سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس سے بات کر رہے ہیں تاجہ استطیس کی ریپورٹ لے رہے ہیں اور یہ کوشش ہے کہ جو سرکاری اسپتالوں میں بیڈ کھالی ہیں وہ اس پہ بھرتی ہو سکے کیا دکھت آ رہی ہے کہ جیسے اس سمیں ہم جس ہسپیٹل کے سامنے کھڑے ہیں وہاں پر دو سو اٹھاون مریج بھرتی ہیں جبکہ جو سٹرنٹھ ہے وہ پانچ سو بیڈ کی ہے یہاں پر پانچ سو بیڈ اویلیبل ہے لیکن دو سو اٹھاون مریج ہی بھرتی ہیں تو جو پرکریہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں لوپول ہے جس کی وجہ سے مریج پریشان ہو رہے ہیں جبکہ بیڈ کھالی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اتنی بدنامی ہو رہی ہے دلی سرکار کی جبکہ دلی سرکار کہنا ہے اس کے پاس بیڈ ہے تو جس طریقے سے پرکریہ میں کھامی ہے کہ لوگ نجی اسپتالوں میں چکر لگا رہے ہیں ایک وقتی دلی کے اسپتالوں میں اسے بھرتی نہیں کیا گیا تو وہ بھوپال چلا گیا علاج کے لیے اور وہاں جا کر مر گیا اس طریقے کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں جی روی کاند بلکل اہم جانگار یہ آپ دے رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ اس میں تمام چیزیں سوچنے کی ہے اور سب کو سامنجے سے بیٹھانے کی ہے انجلی کے پاس چلیں گے سکت انجلی کچھ اپڈیٹ دینا چاہ رہی ہیں جی انجلی جی دیکھیں آدھرش یہاں پر بس آپ کو یہ بتانا ہم چاہ رہے ہیں یہاں پر دراصل گاڑیوں جو ہیں مکہ منتری آواز کے بعد تقریباً ان کے جو اسکوارڈ کی گاڑیاں یہ تیار ہو گئی ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں یہاں سے مکہ منتری نکل سکتے ہیں جی انجلی آپ نظر بنا کر رکھئے دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تیاری پوری ہو گئی کسی بھی وقت اروند کے جیوال نکلیں گے اس اہم بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے اور تمام سمواداتاں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں باپچیت ہماری لگاتار جاری رہے گی اس بیٹھک سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہم دیں گے ای بی پی نیوز پر موسیقی